نئی صبح آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ نوائے وقت سے کولم پیش ہے افغانستان کی صورتحال پر OIC کا اجلاس کولم لگار ہیں نصرت جاوید اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org www.naisubah.org دنیا کے کئی ممالک اور خطوں میں کسی نہ کسی نو کے دنگا فساد ہما وقت ہو رہے ہوتے ہیں ہماری اکثریت کو مگر اس کا علم بھی نہیں ہوتا یہ بھڑک لگانے کی لیکن ہمیں بیماری ہے کہ اسلام کے نام پر قائم ہوئے پاکستان کی ریاست حکومت اور عوام یکسو ہو کر دنیا بھر میں پہلے مسلمانوں کی پکر میں مسلسل مبتلا رہتے ہیں کاش یہ دعویٰ مبنی بر حقیقت ہوتا مذکورہ دعویٰ پر سوال اٹھانے کی جسارت اس لیے کی ہے کہ چند دہائیاں قبل تک قائم رہے برطانوی ہند کا ایک علاقہ برما بھی ہوتا تھا رنگون اس کا دارالحکومت تھا جہاں ایک مشہور فلمی گیت کا پیا بھی چلا گیا تھا اور وہاں سے فان کر کے اپنی محبوبہ کو بتاتا کہ تیری یاد ستاتی ہے مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ وہادو شاہ زفر کو بھی اپنی معذولی کے بعد زندگی کے آخری ایام وہاں بسر کرنا پڑے تھے برما کو اب میان مار کہا جاتا ہے مذکورہ ملک کا جو حصہ بھارتی صوبہ آسام اور بنگلہ دیش سے ملہق یا سمندری راستے سے قریب پڑتا ہے وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوا کرتی تھی برما کی نسل پرست فوج ان کے جدہ گانا شناخت سے مگر ہمیشہ خفا رہی بلاخر اس نے بودھزم کے چند انتہا پسند ناصر کی سرپرستی کرتے ہوئے ایسی فضاء بنائی جس نے روہنگیا مسلمانوں کو دہشت گردی کی علامت بنا دیا علمیہ یہ بھی ہوا کہ کئی برسوں تک جمہوری جدوجہد کی علامت شمار ہونے کی وجہ سے نوبل امن انعام کی حق دار ٹھہری انگسان سوچی بھی ان مسلمان دشمن تاثبات کو فروغ دینے لگی برما کو روہنگیا مسلمانوں سے پاک کرنے کا لہٰذا ریاستی فیصلہ ہوا اور ان کی گھر دہات اور کھیت کھلیان گھیرے میں لے کر جلا ڈالنے کے واقعات شروع ہو گئے کئی علاقوں سے انہیں زبردستی سمندر کی جانب بھی دھکیل دیا گیا دس لاکھ سے زیادہ روہنگیا مسلمان اب بنگلہ دیش میں مقیم ہیں اس ملک کے مرکزی شہروں سے کٹی ہوئے جزیروں جیسے بے آباد علاقوں تک محدود کیے ان مسلمانوں کا کوئی والی وارث نہیں وہ ٹینوں کی چھتوں سے آباد ہوئی بستیوں میں گزشتہ کئی سالوں سے خود کو بے سہارا محسور محسوس کر رہے ہیں پاکستان اور عالمی میڈیا میں آپ نے کبھی شاز ہی ان کا ذکر سنا ہوگا شام کی خانہ جنگی کا تذکرہ یقیناً ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ مگر پچاس لاکھ سے زائد شامیوں کی وہ دل دہلا دینے والی تعداد ہے جو پنہ کی تلاش میں در بدر گھوم رہی ہے خلافت عثمانیہ کی عظمت رفتہ کی بحالی کے دعوے دار ہوئے اردوان نے ابتدان خود کو شامیوں کا باہد سرپرست ثابت کرنے کی کوشش کی جرمنی جیسے امیر یورپی ممالک سے مطالبہ کیا کہ اگر اسے خاطر خواہ رقم فراہم کر دی جائے تو وہ شامیوں کو یورپ کا رخ نہیں کرنے دے گا اسے مطلوبہ سے زیادہ رقم فراہم ہوئی شامیوں کی ترکی آمد کا سلسلہ مگر تھم نہ پایا ترکی کے معاشی حالات بھی درین اصنا دگر گو ہونا شروع ہو گئے امریکی ڈالر کی مقابلے میں ترکی کا لیرہ اپنی قدر مسلسل کھو رہا ہے کھانے پینے کی اشیاء کے نرخ محدود آمدنی والوں کی بسات سے کہیں زیادہ بڑھ چکے ہیں حکومتی مدد سے قائم ہوئے سستی روٹی کے تندوروں کے باہر لمبی لمبی قطاری لگی ہیں جان کی امان پاتے ہوئے فقط ایک فقرہ بھارت کے قبضے میں رکھے کشمیر کے بارے میں بھی لکھنا ضروری سمجھتا ہوں اگست 2019 کے دن سے مودی سرکار نے وہاں بسے لاکھوں مسلمانوں کو دنیا سے کاٹ کر ایک وسیع تر جیل تک محدود کر رکھا ہے اسلام کے نام پر قائم ہوئے پاکستان نے کشمیر کو ہمیشہ اپنی شہرک بکارا مودی سرکار کے جوتوں تلے سلگتی اس شہرک کی حفاظت کے لیے ہماری حکومت مگر اسلامی ممالک کی تنظیم جسے او آئی سی بکارا جاتا ہے کا اجلاس تک بھی نہ بلوا پائی افغانستان کو مذکورہ بالا تناظر میں کسی حد تک خوش نصیب تصور کرتا ہوں وہ او آئی سی جو روہنگیاں کشمیر اور شام کے مسلمانوں کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی فکر مند نہ ہو پائیں افغانستان کے حالات سے گھبرا گئی ہے آج سے چھے ماہ قبل ہی اگرچہ طالبان نے بیس پرس کی تبیل مضاحمت کے بعد دنیا کی واحد سوپر طاقت کہلاتے امریکہ کو وہاں سے زلط آمیز انداز میں بھاگنے پر مجبور کیا تھا غلامی کی زنجیریں توڑ دینے کے بعد طالبان کو مگر دریافت ہوا کہ ان کے پاس حکومت چلانے کیلئے سرمایہ ہی موجود نہیں سرکاری ملازموں کو تنخواہیں ادا نہیں ہو پا رہی ہسپتال میں ہنگامی ضروریات کی عدویات بھی میسر نہیں عالی تعلیمی اداروں کا بندوبست برقرار رکھنا بھی ناممکن ہو رہا ہے ویسے بھی ان اداروں میں مخلوط تعلیم کی بدولت فہاشی پھیل رہی تھی مغرب کے متعرف کردہ دین دشمن خیالات فروغ پا رہے تھے عورتوں کو گھروں میں بٹھا دینے کے باوجود مگر انہیں کھانا بھی تو کھلانا ہوتا ہے افغانستان میں تاہم گزشتہ دو سالوں سے کہت سالی کا آغاز ہو چکا تھا کھانے پینے کی بے تہاشا بنیادی اشیاء غیر ملکوں سے منگوانا لازمی ہو گیا اور انہیں خریدنے کے لیے طالبان حکومت کے پاس کوئی رقم ہی موجود نہیں ہے اسلام کے نام پر قائم ہوئے پاکستان کی ریاست اور حکومت نے نہایت لگن سے لہٰذا OIC کو قائل کر لیا ہے کہ اس کے رکن ممالک کے وزراء خارجہ اسلام آباد میں تین دن تک سر جوڑ کر بیٹھیں اور ایسی راہیں تلاش کریں جو افغان عوام کی بے پناہ اکثریت کو فاقہ کشی سے محفوظ کر پائیں اس ملک میں کاروبار حیات بہال ہو تعلیمی ادارے اور ہسپتال باقائدگی سے چلیں حالات کو قابو میں رکھنے والا سرکاری بندوبست عملی زندگی میں نظر آئے یہ تمام اہداف حاصل کرنے کے لیے اگرچہ سرمایہ درکار ہوگا کئی مسلمان ممالک مطلوبہ سرمایہ بہ آسانی فراہم کر سکتے ہیں مصر میں نام نہاد عرب بہار کے بعد جب اخوان المسلمین کی منتخب حکومت قائم ہوئی تو اسے چلانے کے لیے قطر خاطر خارقوم فراہم کرتا رہا صدر مرسی کی مذہبی شدت پسندی مگر دنیا کے نام نہاد محذب ممالک کو پسند نہ تھی مصر کی فوج نے اس کا تختہ الڑ دیا اوباما نے اگرچہ اس عمل کو فوجی بغاوت کہنے سے انکار کر دیا نئے بندوبست کی معیشت کو آئی ایم ایف کے رزا باقر نے مبین طور پر مستحکم بنایا اس کے باوجود مصر کو باقاعدگی سے سعودی خیرات بھی ملا کرتی ہے مصر کی معیشت کو مستحکم کرنے کے بعد رزا باقر صاحب اب ہمارا مقدر سوار نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر لگا دیے گئے ہیں مجھے شبہ ہے کہ افغان معیشت کو بحال کرنے کی کوئی صورت نکالنے کے لیے بھی ان کی فراست سے رجوع کرنا ہوگا افغانستان کو قابل انتشار اور قہد سالی سے بچانے کے لیے مگر لازمی ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی بھی اس زمن میں کوئی کردار ادا کریں رب کریم سے درد بھری فریاد ہی کر سکتا ہوں کہ اسلام آباد میں اسلامی وزر خارجہ کا ہنگامی اجلاس امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کو افغانستان کے بارے میں انسان دوست اور ہمدردانہ رویہ اختیار کرنے کو مائل کرنے کے لیے کوئی ٹھوس حکمت عملی تیار کر پائیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی